اتر پردیش میں پہلے چرن کے پرچار کا شور ختم ہو گیا ہے پہلے چرن میں پرشمی یوپی کی اٹھاون سیٹوں پر متدان ہونے ہیں درس فروری کو گیار زیلوں کی اٹھاون سیٹوں پر متدان ہوں گے اٹھاون ویدھان سوہ سیٹوں پر چھے سو تیس پرتیاشی اپنی قسمت آزما رہی ہیں مطورہ اور مزفرنگر کی دو سیٹیں ایسی ہیں جہاں سے سب سے زیادہ پندرہ پندرہ پرتیاشی میدان میں ہیں پہلے چرن میں میدان میں اتھرے چھالیس پرتیشت امیدوار کروڑ پتی ہیں پرتیاشیوں کی اوستن آئے تین کروڑ بہتر لاکھ روپے ہے ایک سو چھپن پرتیاشیوں پر آپ رادھک مامرے چل رہے ہیں بی جے پی نے اتر پردیش میں اپنا سولہ پیچ کا سنکل پتر دو ہزار بائیس جاری کر دیا اس سنکل پتر میں کل ایک سو تیس وعدے کیے گئے ہیں وہیں سماجوادی پارٹی نے اپنے گھوشنا پتر کے ساتھ بائیس کے لیے بائیس سنکل بھی جاری کیے ہیں بی جے پی کے سنکل پتر میں کانگریس کے وعدے کی طرح اسکوٹی سکین کو لے کر سماجوادی پارٹی کی طرح کسانوں کو مفت بجلی کا وعدہ تک شامل ہے بی جے پی کے گھوشنا پتر میں کہا گیا ہے کہ کسانوں کو گننے کا بھکتان چودہ دنوں میں ہوگا سماج بادی پارٹی کے گھوشنا پتر میں کہا گیا ہے کہ کسانوں کو گننے کا بھکتان پندرہ دنوں میں ہوگا بی جے پی نے کہا ہے کہ کسانوں کو سیچائی کے لیے مفت بجلی دی جائے گی وہیں اکلیش نے کہا ہے کہ تین سو یونٹ تک بجلی مفت دی جائے گی بی جے پی نے کہا ہے کہ ایم ایس پی پر گیہوں چاول کی خرید کو اور مضبوط کیا جائے گا تو اکلیش نے کہا کہ سبی فصلوں کی خرید ایم ایس پی پر ہوگی بی جے پی نے کہا کہ نئی اور پرانی چینی ملوں پر پانچ ہزار کرو روپے خرج کیا جائے گا تو اکلیش نے کہا کہ سیمانت کسانوں کو دو بوری ڈی اے پی پانچ بوری یوریا فری ملے گی سب ہی کسانوں کو دو ہزار پچیس تک قرض مقت کریں گے اس کا علاوہ اکلیش نے کہا کہ آندولن میں شہد ہوئے کسانوں کے پریواروں کو پچیس لاکھ روپے کی مدد دی جائے گی سماج وادی پارٹی اور بی جے پی دونوں کی اور سے مہیلاؤں کو لے کر بھی بہت ساری وعدے کیے گئے ہیں بی جے پی نے کرنیا سومنگلہ یوجنا میں پندرہ کی بجائے پچیس ہزار روپے کا وعدہ کیا تو اکلیش نے کہا کہ کرنیا ودیادھن یوجنا پھر سے شروع کی جائے گی بی جے پی نے کہا کہ غریب بیٹیوں کی شادی کے لیے ایک لاکھ روپے دیے جائیں گے اکلیش نے کہا کہ کیجی سے پی جی تک بیٹیوں کی پڑھائی مفت ہوگی ساری نوکری میں 33 فیزدی کا آرکشن ملے گا مہیلاؤں کی سرکشہ کے لیے ہیلپ لائن ہوگی اور ہیٹ پرائی میں زیرو ٹولرینس ہوگا اتر پردیش کے رنڈ میں اکلیش کے سمرتھر میں پشریب بنگال کے مکہ منتری ممتہ بینر جی اتر چکی ہیں ممتہ بینر جی اکلیش عادف کے لیے پرچار کریں گی ممتہ بینر جی نے اکلیش عادف کے ساتھ ساجہ پریس کانفرنس کی اور بی جے پی پر جم کر نشانہ سادھا ممتہ بینر جی نے کہا کہ یو پی میں بی جے پی کو ہراؤ دوہزار چوبیس میں وہ بی جے پی کو دیش سے ہٹائیں گی اترہ کھن کا چناؤی گھما سان بھی بھیشن ہو رہا ہے پردان منتری نریندر مودی نے کھٹیما میں وارچول ریلی کی اور بی جے پی کو جتانی کی اپیل کی کھٹیما سے ہی پشکر سنگھ دھامی بی جے پی کے امیدوار ہیں وہیں اترہ کھن میں چناؤی پرچار کرنے پہنچے رکشہ منتری راجنا سنگھ نے گنگولی ہاتھ میں جن سبھا کی یہاں انہوں نے پشکر سنگھ دھامی کی طولنا اللو ارجن سے کر دی انہوں نے کہا کہ پشکر کو فلاور سمجھنے والے جان لے یہ فلاور بھی ہیں اور فائر بھی ہر چلے ایک فلم چل رہی ہے اس کی چرچہ خوب چاروں طرف ہو رہی ہے فلم کا نام ہے پسپا اور ہمارے مکہ منتری کا نام ہے پشکر مگر یہ پشکر سن کر کانگریس کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پشکر تو فلاور ہے پھول ہے لیکن میں کانگریس کے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں اپنا پشکر فلاور بھی ہے اور اپنا پشکر فائر بھی ہے یہ کانگریس کو سمجھنا چاہیے اور ہمارا پشکر دھامی ایسا ہے کہ ہمارا پشکر دھامی نہ جھکے گا نہ کسی بھی صورت میں رکے گا ہمارا پشکر تنا آگے بزتا رہے گا پردھان منتری نریندر مدی نے راجہ سبھا میں ایک کانگریس پر تیکھا حملہ بولا انہوں نے کہا کہ وپکشی پارٹی شہری نقصریوں کے نیانترن میں آگئی ہے انہوں نے کہا کہ لوگ تنتر کو سب سے بڑا خطرہ پریوار وادی پارٹیوں سے ہے انہوں نے کانگریس کو بغیر نام لیے سجھاؤ دیا کہ وہ اپنا نام انڈیا نیشنل کانگریس سے بدل کر فیڈریشن آف کانگریس کر لی پردھان منتری نے کہا کہ راست پتی مہاتمہ گاندھی نے دیش کی آزادی کے بعد کانگریس کو ویلپت کرنے کی بات کہی تھی اور ایسا ہو گیا ہوتا تو دشکوں تک دیش کو ویبھین سمسیاؤں سے دو چار نہ ہونا پڑتا انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس نہ ہوتی تو آپات کال کا کلنگ نہ ہوتا اگر کانگریس نہ ہوتی تو دشکوں تک بھشتہ چار کو سنستاغت بنا کر نہیں رکھا جاتا اگر کانگریس نہ ہوتی تو جاتی واد اور کشت رواد کی کھائی اتنی گہری نہ ہوتی اگر کانگریس نہ ہوتی تو سکھوں کا نرسنگھار نہ ہوتا سالوں بعد پنجاب آتنگواد کی آگ میں نہ جلتا راجہ صبح میں پی ایم کے بیانوں پر راہل گاندھی نے پلٹوار کیا ہے راہل گاندھی نے کہا کہ پردھان منتری ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں مگر ان کے تین سوالوں کا جواب نہیں دیا راہل نے کہا کہ میں نے صدن میں تین باتیں کہی تھی لیکن پردھان منتری نے کسی بھی بات پر جواب نہیں دیا میں نے پہلے کوویٹ کو لے کر بھی کہا تھا کہ کوویٹ سے خطرہ ہے اور کسی نے میری بات نہیں مانی میں نے صدن میں بولا ہے کہ پاکستان اور چین سے خطرہ ہے اور اس کو گم بھیرتا سے لینا چاہیے انہوں نے اپنے پرنانا اور دیش کے پہلے پردھان منتری جوالہ نہرو کی غلطیاں گنائے جانے پر کہا کہ انہیں کسی کے سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے